آج ہم ایک ایسی شکریت کے ساتھ موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ چیارٹی کے کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھی جب سے کرونا پینڈیمک کا آغاد ہوا ہے وہ بہت سے کرونا مریضوں کو فری اکسیجن سیلنڈر اور عذویات فراہم کر رہے ہیں اور پچھلے چار سالوں سے وہ غریبوں کے لیے مفتصر خان کا بھی احتمام کر رہے ہیں جی آئیے ملتے ہیں شاہد نوید ملک صاحب سے جو لوگ جو ہیں جن کے پاس دسائل ہوتے ہیں وہ تو بزار سے خرید لیتے ہیں لیکن جو بچارے مستق ہوتے ہیں ان کے لیے انسنڈرز کو حریدنا مشکل تھا یہ جو اللہ کا کام ہوتا ہے یہ شروع کرنا پڑتا ہے باقی مینج جی اللہ میں یہ خودی کرتے ہیں چار سال سے پہلے میری والدہ کی فات ہوئی تھی تو ہم چاروں بھائیوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان کے لیے کوئی چیارٹی کا کام کریں تو اس وقت سے ہم یہ دستر خان کر رہے ہیں ایک برگر زیادہ تھا تو وہاں ایک بچی مانگ رہی تھی میں نے اس کو وہ دے دیا تو اس کی آنکھوں کی جو چمک تھی اس نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ میں اس کام کو کروں میں وہاں جا کے کوئی کام کرنے کا موقع ملے تو میرا دین بھی اس بات کی امیں اجازت دیتا ہے اور ظاہر ہے بھی ان کے پاکستانی بھی میں یہ چاہوں گا کہ ہم ان کی حدمت کریں مجھ سے اگر کوئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب آپ کی مدد کریں تو میں نے کہتا ہوں کہ آپ میری مدد ایک طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ اس کام کو اپنی گھر سے شروع کریں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزمان خزیجہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سفر.پک جی ناظرین آج ہم ایک ایسی شکریت کے ساتھ موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ چیارٹی کے کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھی جب سے کرونا پنڈیمک کا آغاز ہوا ہے وہ بہت سے کرونا مریضوں کو فری اکسیجن سلنڈر اور عدویات فراہم کر رہے ہیں اور پچھلے چار سالوں سے وہ غریبوں کے لیے مفتستر خوان کا بھی احتمام کر رہے ہیں جی آئیے ملتے ہیں شاہد نوید ملک صاحب سے سر سب سے پہلے جو کرونا کے مریضوں کو آپ فری سلنڈر اور عدویات فراہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کرونا جب بہت پیڈیمک ہو گیا تھا پہلی لہر کے اندر ہی تو اس وقت ہی ہم نے یہ اکسیجن سلنڈر فراہم کرنے شروع کر دیا تھے اور وہ پھر دوسری لہر میں بھی دیئے اور تیسری لہر میں بھی دیئے اس کا میکنزم ہوا رہا یہ ہے کہ جس وقت کو بھی یہ چاہیے ہوتا ہے ہم اس کو وہ اکسیجن سلنڈر فراہم کرتے ہیں لیکن اس میں ہم نے یہ کریٹیریا بنایا تھا کہ ہم مستحق لوگوں کو یہ دیں گے جو لوگ جو ہیں جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ تو بزار سے خرید لیتے ہیں لیکن جو بچارے مستحق ہوتے ہیں ان کے لیے ان سلنڈر کو حریدہ مشکل تھا تو اس لیے پھر ہم نے یہ شروع کیا اور تین سو پچاس کے قریب میرے پاس سلنڈر تھے اور جب یہ کام ہم کر رہے تھے تو اندازہ ہوا کہ لوگوں کے پاس تو ایکسیجن سلنڈر کروانے کے لیے اور دعائی لینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں تو پھر ہم نے دعائی اور ایکسیجن بھی شروع کر دیئے تو اس میں پھر جو بہت زیادہ سیریس پیشنٹ تھے ان کو بھی ہم جو بزار میں بہت مشکل سے انجیکشن ملتے تھے وہ بھی فراہم کر رہے تھے تو سر جو کرونا کی سلنڈر کو ریفل کرنے کا طریقہ ہے یہ تو بہت زیادہ اس میں خرچہ ہوتا ہے بہت زیادہ مہنگا ہے تو اور آپ اس کے ساتھ عدویات کا کام بھی کر رہے ہیں تو آپ یہ سب کس طرح مینج کر رہے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا کام ہوتا ہے یہ شروع آپ کو کرنا پڑتا ہے باقی مینج یہ اللہ میں یہودی کرتے ہیں اس کو پہلے جب شروع میں جب ہم اس کو آغاز کیا تھا تو میں یہاں جہاں رہتا ہوں اس میں یہ پورا میرا خاندان ہے اس میں ہم کوئی تین ہزار لوگ ہیں اور سمجھیں کہ مور اور لیس جو ہے وہ ایک ہزار کے قریب فیملی آر سو کے قریب تو ہم سب نے مل کے ہی اس کو آغاز کیا تھا تو الحمدللہ اس کو ہم کر رہے ہیں اور اس کی جو ورک فورس تھی وہ جماعت اسلامی یوت کے نوجوان تھے لاہور میں ہم نے اس کے چھے سینٹر بنائے ہوئے تھے اور وہ وہاں سے اس کو خریدتے ہیں یعنی وہاں سے اس کو لوگوں سے رابطہ کرتے تھے اور پوچھاتے تھے سر جو آپ چار سالوں سے دسترخان کا اتمام کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ ہوگا رہے ہیں جی آج سے کوئی چار سال سے پہلے میری والدہ کے فات ہوئی تھی تو ہم چاروں بھائیوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان کے لیے کوئی چیارٹی کا کام کریں تو اس وقت سے ہم یہ دسترخان کر رہے ہیں شام کو ہم روزانہ مغرب کی نماز کے قریب جو ہیں وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں بڑے اچھے اور اچھے انداز کے اندر وہاں لوگ بیٹھتے ہیں ٹیبل لگی ہوئی ہیں چیز لگاتے ہیں یہ بالکل وہی چیبل اور چیز ہیں جو آپ میکڈونلڈز کے ایف سی میں بیٹھ کے کھاتے ہیں تو وہ آتے ہیں لوگ اور بیٹھ کے بڑے باعثی طریقے سے کھاتے ہیں جنہوں نے کھانا ہوتا ہے اور کیونکہ ظاہر ہے لوگ لہور سے بہت سے بہت زیادہ لوگ یہاں لہور میں آتے ہیں کبھی کام ملتا ہے کبھی کام نہیں ملتا تو کھانے کی تنگی اور مشکل رہتی ہے لوگوں کو تو جو ہمارے بسات کے مطابق ہے اس کے اندر اس مشکل کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سیر یہ تو یہ جو چودہ اسلام میں آپ میکڈونلڈز کے ایف سی پیزا ہٹ وغیرہ کے برگر لوگوں کو فراہم کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں اور یہ کس طرح آپ نے طریقہ کا شروع کیا یہ اصل میں لاکڈون کے درمیان ہی شروع ہوا تھا اس کو بھی آج کو اٹھارہ اننیس ماں ہو گئے ہیں لاکڈون کے درمیان میں میں کیونکہ گھر نہیں جاتا تھا اور یہ ہی سوتا تھا اور میرے بچے ظاہرہے میں چھوٹی بیٹی ہے وہ دا شرارتی ہے میری بچوں میں سے تو اس کو اس نے ایک دن مجھے کہا کہ پپا ہم بھی تو ظاہرہے آپ کے بچے ہیں آپ لوگوں کو کھلا رہے ہیں تو میں کیوں نہیں کھلا رہتے تو ہمیں میکڈونلڈ لے جائیں تو میں نے میکڈونلڈ لے گیا راستے میں ڈرائیو تو سے ہم نے اسمان لیا تو ایک برگر زیادہ تھا تو وہاں ایک بچی مانگ رہی تھی میں نے اس کو وہ دے دیا تو اس کی آنکھوں کی جو چمک تھی اس نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ میں اس کام کو کروں تو ہم نے لاہور سے اس کو شروع کر دیا تو آج تاہرتہ پھیلتے پھیلتے وہ لاہور کے بعد کوئٹہ پشاور اسلام آباد حیدر آباد رہیم یار خان ملتان ساہی وال گجرا والا شیہو پورا سیال کوٹ سب چاہتا پہنچ گیا جب آپ نے کام کرنے کا سوچا تو آپ کو لگا نہیں کہ یہ مشکل ہوگا اور کن کن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا میرے ساتھ تو ظاہر ہے جماعت سامی یوت کی ٹیم ہے اور وہی میرے ساتھ اس سارے پروسس کے اندر کام کر رہی ہے جو ہمارا دسترخان ہے وہ تو ظاہر ہمارا پورا میرے جو تینوں بھائی ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں وقتن فقتن میں بھی جاتا ہوں سارا سلنڈر والا کام ہے اس میں جو فون سننا لوگوں کو گائیڈ کرنے والا معاملہ تھا وہ تو میں ہی کر رہا تھا لیکن نیچے جو ہے وہ فراہم کرنا لے کے جانا لوگوں کو بچانا یہ نیچے جماعت سلامی یوت کی ٹیم کام کر رہے تھے اور سر آپ کو پتہ ہے کہ بھارت میں اس ٹائم کرونا کی کیا صورتحال ہے اگر وہاں سے کوئی مسپت جواب آئے تو کیا آپ ان کے مدد کریں گے ظاہر ہے اگر انسانیت کے ناتے ہمیں وہاں جا کے کوئی کام کرنے کا موقع ملے تو میرا دین بھی اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے اور ظاہر ہے بھی ان کے پاکستانی بھی میں یہ چاہوں گا کہ ہم ان کی حدمت کریں کیونکہ ظاہر ہے انسانیت جو ہے وہ پہلے ہے کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی تو وہ بہرحال انسان ہے اور اگر ہمیں اللہ موقع دے تو ہم ان کی بھی مدد کریں گے سر آپ اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ آپ نے بھی ایک بات کی تھی کہ آپ کا یہ سسٹم کیسے چلتا ہے تو مجھ سے اگر کوئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم آپ کی مدد کریں تو میں نے کہتا ہوں کہ آپ میری مدد ایک طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ اس کام کو اپنے گھر سے شروع کریں بجائے اس کے کہ وہ پیسے آپ مجھے دیں آپ اپنے گھر سے شروع کریں آپ کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں دو لوگوں کا کھانا چاہتے ہیں پکا لیں اور اپنے محلے کے لوگوں کو وہ کھلا دیں آپ کسی کو دعائی لے کے دینا چاہتے ہیں تو بھئی آپ اپنے محلے کے اندر کسی کو دیکھیں جس کو دعائی کی ضرورت ہے اس کو دعائی لے کر دیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھی آپ کرونا کے مریضوں کی مدد کریں تو پورے شہر کے اندر کرونا کے مریض جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں تو اس کا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد جو ہے اگر اس کو بیڑا اٹھا لے اور اپنی احساس سے اس کا آغاز کر لے اور تھوڑا بہت کرے تو معاشرے کے اندر جو ہمیں کمی نظر آتی ہے اور ہمیں جو لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر بے چینی ہے اور لوگ مستق ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع جائیں گے یہی معاشروں کا رجعان ہوتا ہے اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی ایک جگہ ایسی بن جائے کہ جہاں پہ لوگ کھانا کھانے لگ جائیں یا وہ کریں اس سے ایک علامتی چیز تو ہو سکتی ہے لیکن معاشرے تعمیر نہیں ہوتے تو سب لوگوں کو چاہیے یہ پنجاب کا کلچر رہا ہے یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہمارا پنجاب جو ہے یہاں پہ لوگ اپنے گھر میں ایک یا دو افراد کا کھانا زیادہ پکاتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کو وہ سرب کر سکیں اور ہماری مسجدوں میں اعلان ہوتا تھا کہ ابھی لوگ جو مہمان آتے تھے وہ مسجد میں آتے تھے اور مسجد سے اعلان ہوتا تھا کہ بھی افراد مہمان آیا ہے تو کسی کے گھر میں کیا ہے وہ دے جائے تو اسی پیغام کو میں چاہوں گا کہ ہمارے پورے ملک کے اندر پھیلے کہ بھی آپ خود اپنی ذات سے اس کا آغاز کریں اور یہ قربانی دیں کہ جو آپ کے پاس ہے اسی میں سے خرچ کریں اللہ نے بھی اسی کا حکم دیا ہے جو ہم ان کو دیتے ہیں اسی میں سے خرچ کرتے ہیں بہت شکریہ سر شاہد نمید ملک صاحب کا کہنا ہے کہ خدمت ہی عبادت ہے اور وہ خدمت خل کے لئے دن رات ایک کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب پاکستانیوں کو یہ تفیق عطا کریں کہ ہم خدمت خل کے لئے بھر چر کا حصہ لیں اپنی میز باند ختیجہ وسیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی